نمشکال لائیو ٹیم سی وی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے سکولوں میں جو لگاتار فیس بڑھ رہی ہے کیونکہ دو سال بعد کے اگر بات کریں دو سال بعد سکول کھلے ہیں اور سکول کھلتے ہی ایسے معاملے سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر جو فیس بڑھ اتری کے اور کئی جو ہے بچوں کو ٹورچر بھی کیا جا رہا ہے اور ابھی وہاں پر جو ہے یہاں پر پریشر بھی بنایا جا رہا ہے تو ایسا یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے اور دو سال بعد یہاں پر سکول کھلا ہے ان سے جانیں گے کیوں یہاں پر پہنچے اور پچھلے کل وہ ملے بھی ہیں ڈی سی سے اپایوکت کے باس بھی ملے ہیں اور کیا کارن ہے کہ انہیں یہاں آ کر جو ہے ڈی سی سے ملنا پڑا سر سب سے بہلے لائیو ٹیم سٹی بھی آپ کا سواگت ہے آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام بھویشن کارٹا ہے سر بھویشن جی کہاں سے آپ آئے ہیں اور کیا آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ کہ آپ کے بچے پڑھتے ہیں میں تیسل کوڑکھائی سے ہوں سر اور میرے بچے سرسوٹی ویدیہ مندر ہم رشمی پری سر ویکاسنگر میں پڑھتے ہیں سر تو میں جب دوہزار دس میں جب میرا بچہ ٹینت کے لیے ہوا سر میں نے ہوسٹل میں اڈمیشن کروایا تو جیسے ہی اڈمیشن کروایا بارہ کو میں نے اڈمیشن کروایا پھر جمع کی فرسٹ انسٹالمنٹ ہوسٹل کی تو تیرہ سے لوگ ڈاؤن لگ گیا تیرہ چودہ سے تو میرا بچہ رہا نہیں جیسے ہی چھوٹیاں کر دی ویسی میرا بچہ گھر واپیس آ گیا تو اس کے بعد پھر جب جو ہمارا پیسہ تھا چونتی ہزار پر کی جو راشی تھی ہم ان کو بولنے آئے کہ اس کو جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں ٹیوشن فی میں کنورٹ کر دو آ پرے کو دے دوں تو ان نے کہا کہتے ہم ڈیسیزن کریں گے اس کا تو کوئی ڈیسیزن نہیں ہو اثر دو ہزار بیس بھی گیا اکیس بھی گیا تو دو سال سے ہمارے کو پڑتاریت کیا جا رہا ہے ایک کیول میں ہی نہیں اس ہوسٹل میں اسی پیرنٹس کے بچے رہتے ہیں اتنی کپیسٹی ہے اس ہوسٹل میں تو سب کے ساتھ اے میں آئے ہوا پھر ہمارے کو ابھی حالی اکیس میں جب ہم اور دوارہ ملنے گے تو ان نے کہا کہ آپ کو صرف آٹھ ہزار پی آئی چونتی ازار پی آئے میں سے دیا جائے گا میں کہا ٹھیک ہے باقی ہمارا چھبی ازار پی آئے جب بچہ رہا نہیں تو چھبی ازار پی آئے ہمارا کہاں انویسمنٹ ہوا ہو اس کا ہمیں بتائیے تو ان نے کہا یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ اس کا تو ہم نے بجلی کا بل بھی دیا ہے ہمارے ایمپلوئی رہتے تھے پانی کا بل بھی دیا ہے اور ایمپلوئیوں کی سیلری بھی دینی تھی تو ہم نے کہا میں کہا جب اتنی بڑی آپ کی سنستہ ہے تو کیوں پیرنٹ سے لیا جا رہا ہے جو تو ہمارا سے ٹوشن فی جاری ہو تو نیچرل جار جائی رہی ہے تو اس سندرب میں آئے تھے سر اب جیسے میرا بچہ ٹینٹ سے پلس ون کے لیے ابھی ہوا ہے تو اس کا رپورٹ کارڈ نہیں دیا ہے سر کیونکہ ان نے کہا تھا کہ ہم اس کو اڈجسٹ کریں گے دو سال جو ہمارا ادھر پیسہ بچا تھا چونتی ازار کریں گے اب ہم نے فیس جمع نہیں کی سر ٹوشن فیس تو اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا رپورٹ کارڈ نہیں دیا جائے گا جب تک آپ ٹوشن فی پیڈ نہیں کرتے تو یہ عدیقت سر تو پچھلے کل میں ڈی سی صاحب سے بھی میں نے ایک ویگیا پن سو مپا ہے اور سی ایم صاحب کو بھی دوں گا اور ای ایم صاحب کو بھی دوں گا تو یہ ہے سر تو لگاتار آپ نے اس سے پہلے بات بھی کی تھی دو سال آپ کے یہاں پر ہو چکے ہیں بلکل سر بلکل لگاتار بات کرتے رہے ہم پرنسیپل صاحب سے بھی اور ہسٹل وارڈن سے بھی کرتے کیا ہے کس طرح سے گھر کا خرچہ چلتا ہے پوری گھر کے اگر بات کرتے ہیں میں ایک کسان اور باغوان ہوں سر ہم اپنی محنت سے کون بچے اپنے کون باپ اپنے بچے کو اچھی شکشہ نہیں دینا چاہے گا تو ہم اپنی محنت کی کمائی کر کے ساری پیسہ اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر لاسٹ ٹائم ہمارے کو یہ ریزلٹ ملتا ہے تو یہ دکت ہے سر اب ڈی سی سے کل ملے کس طرح کا اشواشریں آپ کو ملایا ہے اور آپ سی ایم سے بھی ملنے والے ہیں اور آج جو ہے یہاں پر بھی پہنچے کہ آپ یہاں پر ڈیریکٹر سے بھی ملیں گے ہاں ہاں ڈیریکٹر صاحب سے بھی ملیں گے اور ڈی سی صاحب نے بھی انکواری کے لیے کر دیا ہے ابھی میں سی ایم صاحب سے تو نہیں مل پایا اور ای ایم صاحب سے نہیں مل پایا کیونکہ ای ایم صاحب آج امرجنسی میں منڈی چلے گے تو جیسے ہی وہ واپس آتے میں ویسے ہی ای ایم صاحب سے بھی ملوں گا اور سی ایم صاحب سے بھی ملوں گا آپ چاہتے کیا ہیں اور اگر آپ کا پیسہ واپس نہیں ملتا ہے تو اگلا قدم آپ کا کیا رہے گا کیا آپ کرنے کس طرح سے کس سے اور ملیں گے اگلا قدم پھر سر نیچرل اسی بات ہے ہم چھوڑیں گے تو ہے نہیں گریبوں کا پیسہ ہے ایک میرے ساتھ نہیں کتنی جنتہ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہم اس میں کٹھا کریں گے اور بہت ساری بھاری سنکھیا میں لوگوں کو لیاوں گا سکول کیمپس کے اندر ایک جلوس نکالیں گے یہ کرنے والا ہوں شکریہ حمد صاحب باچت کرنے کا تو آپ نے سنا کی ایک ماں باپ جو باپ ہے ماں باپ جو ہے اچھی شکشہ دینے کے لیے بچوں کو بھار بھیجتے ہیں اور اس طرح کی اگر من مانی ہوتی ہے کیونکہ انہوں کا کہنا ہے کہ وہ کسان کا کام کرتے ہیں باگوان کا کام کرتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے کافی کمجور رہتی ہے اور ایسے میں گھر کا خرچہ بھی بڑی مشکل سے چلتا ہے اور بچوں کی اچھی شکشہ دینے کے لیے بچوں کو اچھے جگہ پڑھنے کے لیے پر بھیجتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں واپس نہیں چاہیے پیسے جو آگے جو پیسے بچے ہیں دو سال سے جو شنگرش یہاں پر کر رہے ہیں اس فیس کو جو ہے ٹیوشن فیس میں جو ہے تو ابھی تک دو سال سے ان کے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ڈی سی سے مل چکے ہیں مکھے منتری سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے پھر بھی اگر ان کی بات نہیں مانی تو وہ کوٹ میں جانے کے لیے بھی نہیں جو ہے کوٹ بھی جائیں گے اور کوٹ میں ان کے خلاف جو ہے معاملہ درچ کریں گے تو فیلال ابھی کے لیے اتنا ہی اور تازہ جان کریں دیکھتے رہی ہے